جب میری بیٹی غائب ہوئی ہے گم ہوئی ہے تو تین گھنٹے میں مختلف مساجد میں جا کے میں منت سماجد کرتا رہا ہوں کہ اس کے لئے اعلان کر دیں اور ان مسجدوں کے مولویوں نے ان اماموں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے نام پہ زہرہ آتا ہے ہم اعلان نہیں کریں گے یعنی وہ شیعہ ہیں اہلِ تشیہ ہیں اور ہم دیوبندی ہیں یا ہم اہلِ سنت ہیں یا ہم حنفی ہیں مجھے نہیں پتا تو دوستو یہ چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا حالانکہ پاکستان میں اس طریقے کی نیوز کور کی نہیں جاتی ہے لیکن یہ معاملہ سوسل میڈیا میں اتنا زیادہ آ گیا کہ پاکستان کی جو مسجد ہے جو سپیسلی زیادہ تر سنی مسجد ہے ایک سیہ بچی گھومی تو اس کا ایناؤنسمنٹ انہوں نے کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ شیعہ تھی سنی مسجد سے یہ ایناؤنسمنٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اس ٹاپک کے بارے میں پلیس شیل کو سبسکر اپس صاحب میں نے آپ کی توجہ ایک بہت خاص چیز پر دلانی ہے اور پورے پاکستانی قوم کی دلانی ہے ایک بچی یا دعا زہرہ جو اخواہ ہو گئی دس دن پہلے اور اس کا پتا نہیں چل رہا پولیس تفتیش کر رہی ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں اب وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن پرسوں اس کے والد نے بتایا ان کا بیان آیا ٹیلویزن پہ آیا کہ جب میری بیٹی غائب ہوئی ہے گم ہوئی ہے تو تین گھنٹے میں مختلف مساجد میں جا کے میں منت سماجد کرتا رہا ہوں کہ اس کے لیے اعلان کر دیں اور ان مسجدوں کے مولویوں نے ان اماموں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے نام پہ زہرہ آتا ہے ہم اعلان نہیں کریں گے یعنی وہ شیعہ ہیں اہل تشیہ ہیں اور ہم دیوبندی ہیں یا ہم اہل سنت ہیں یا ہم ہنفی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہم نہیں کریں گے آپ چیمن پاکستان علماء کاؤنسل کے آپ لوگ کب اپنی صفوں میں ایسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی کریں گے کہ جو مذہب کے نام پہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے ڈائریک لڑائی کر رہے ہیں اور یہ اسلام سے تعلق نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے واتسمو بی حبل اللہ جمعہوں ولا تفرقہ اور یہ اس طرح کا تفرقہ ڈال رہے ہیں لوگوں کی عزت لوگوں کی بچیاں یعنی اس کے لیے ہم وہ فرقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب یہ شیعہ ہیں تو ہم نے نہیں کرنا یہی چیز ایک اور بچی کے ساتھ ہوئی اور تین دن پہلے ہوئی وہ شکر ہے کہ وہ بچی کا پتہ چل گیا وہ دستیاب ہو گئی اس کا نام کازمی آتا تھا تو اس کا بھی مسجد میں اعلان ہونے سے انکار ہو گیا حافظ صاحب یہ کس طرح کے مسلمان ہم نے پیدا کر لی ہیں عبو بشر بھائی بہت شکریہ آپ کے لیے بہت حساس مسئلہ ہے اور جس وقت مجھے یہ پتہ چلا تھا حافظ صاحب چھوڑے اپیل وپیل یہ نا 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 ایک منہ نہیں میں نے نہیں سن لی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مجھے تو مہربانی مجھے بات کر لینا دیں اگر آپ کی بات میں نے سن لی ہے میری بات میں مہربانی کریں سن لی گزاری یہ ہے کہ جس مولوی نے یہ انکار کیا ہے نا اعلان کرنے سے اور یہ کہا ہے کہ اس کے نام میں زہرہ آتا ہے وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا ہم سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے ماننے والے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام میں زہرہ آتا ہے یہ تو کوئی انسان بھی نہیں ہے اور اگر اس مسجد کی یہ نشاندائی کریں اس کے خلاف پرچا ہونا چاہیے پیغام پاکستان دستویز کے مطابق بھی آئین پاکستان کے مطابق بھی اور اس کو لٹکانا چاہیے یہ کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے آج الحمدللہ پاکستان میں جتنی احبت میں رواداری ہے کہیں میرا خالد دنیا میں اس طرح سے شیعہ سننی اور جو بندی بریلوی اہل حدیث نہیں ہے اگر کسی ایک جاہل مطلق میں میں اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوں مسلمان تو بات کی بات ہے یا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ یعنی زہرہ جس کے نام کا ہو کہ میں اعلان نہیں کرتا کہ اس کے نام میں زہرہ آتا ہے اور رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں اور چہالت میں اس کے خلاف تو پرچا دینا چاہیے اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے اس کی تفصیلات ملیں ہم بقائدہ اس میں فریق بنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف قانونی ایکشن بھی ہوگا اور انشاء اللہ تعالی یہ نشان عبرت بنے گا یہ تو اس کو تو میں مفتی نہیں ہوں لیکن سچی بات اگر کسی کو زہرہ کے لفظ سے اتنی نفرت ہے تو اس کو تو اپنا سوچنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنا کیسے کرے گا ہم تو فاطمہ تو زہرہ کے بچوں کے نالین مبارک بھی اپنے بچے قربان کرتے ہیں بے شک آفی صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے قبرستانوں میں مسئلہ ہے وہاں پہ تتفین نہیں ہونے دے رہے کچھ قبرستانوں میں لوگ وہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں یہ مبشر بھائی یہ جو قبرستانوں میں تتفین کا معاملہ ہے نا یہ آپ کے ہاں پچھلے سو ڈیڑھ سو سال کا ایک پرانا ایک قضیہ ہے اس سے انکار میں نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح کی بچی کیوں نہ ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھ پتائی کی بیٹی کے سر پر ڈپٹا نہیں دیا بے شک کیا دین اسلام نے آگے عورت کو تاخذ نہیں دیا یہی تو قصیبت ہے یہ کامر ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ محراب و ممبر پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظامیاں ان کو مسئلہ دے لیتی ہیں جن کو قلوع اللہ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے اس معاملے میں میں آپ سے چاہوں گا میں اس بچی کے والد سے بھی اپیل کرتا ہوں میں خود بھی کرا کرتا ہوں میں خود پتا کر کے آپ کو بتاؤں گا اور ایک اور بات حافظ صاحب اس کا پارٹ ٹو بھی ہے اس کیس کا وہ بچی چودہ سال کی ہے ناظرہ کے ریکارڈ کے مطابق کیونکہ اس کے باپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اٹھارہ سال پہلے تو یا بیس سال پہلے اور اس کا بے فارم وغیرہ بھی ہے تو یہاں ایک لہور میں ایک مولوی صاحب نے نکاہ ریجسٹرار نے اس کا نکاہ کروا دیا اور اس پہ لکھا ہوئے اس کی اٹھارہ سال عمر یہ کس طرح کے نکاہ ریجسٹرار ہیں کس طرح کے نکاہ کھو ہیں اس کا بھی قانون مہم پہلے اگر وہ بچی کی عمر چودہ سال ہے اور اس نے اس کا نکاہ کیا یہ نکاہ ریجسٹرار جیل میں جائے گا اس کا لسنس کینسل ہوگا ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس کی نشاندہی آپ نے کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں مباشر بھائی انشاءاللہ اس گلچے کو میں نے پہلے تین چار دن سے یہ ہماری بیٹی ہے یا بے شک یہ اگر کسی یہ ہوتی کی بیٹی بھی ہوتی تب بھی میری بیٹی میں کہتا ہوں لا دین کی ہوتی رنشاہ مسیح اسلام آباد میں دون سنٹرم بچی دی میں نے اس کا کیس لڑا تھا آپ کو یاد ہوگا جی ہم بالکل یاد ہے تو یہ ہماری بچیاں ہیں یہ یہ ظالم ان کو اللہ اداعیت دے نہیں تو ان کو اٹھالے یہ ہمارے مرخ کا ہمارے دین کی بزرامی کا سبب پکتے ہیں اور آخری ایک بات آپ نے ابھی کہی مباشر بھائی آپ کو بتایا مجھے اللہ تعالی کا بہت کرم ہے میں تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ میں تو حرمین شریفین میں حاضری دیتا رہتا ہوں الحمدللہ یہ جتنے بھی لوگ جارے ہیں ہم بڑا شور سن رہے ہیں کوئی ان میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو اپنا خرچہ خود نہیں ادا کر رہا ہم سب اپنا خرچہ اپنے ملک کے لیے میں جا رہا ہوں مجھے سعودی عرب جانے کے لیے تو کسی وفد کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم سب اپنا خرچہ اٹھا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جا رہے ہیں اور حرمین شریفین میں حاضری ان ایام میں سعادت کی بات ہے بہت سارے وہ عذرات بھی ہیں جو دو دو تیم تیم سال سے نہیں کہ دوگروں نے کہا کہ ایسا وقت موقع ہے تو ہم چلے جائیں گے وہاں کی بازت کریں گے میاں شباز شریف صاحب نے آج جو میری میرے صاحب میں ان نے کہا ان نے کہا ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا گورنمنٹ پہ کسی کا ایک روپیہ نہیں آئے گا بشمول میاں شباز شریف بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ یہ مطلب کراچی کی گھٹنا ہے اور یہ پاکستان کے سوسل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرین کر رہی ہے کہ پاکستان میں کراچی میں دوست سیا شیا سنی دو طریقے کے مسلم ہوتے ہیں بیسیکلی تو تین طریقے کے آپ دیکھیں گے اور بھی طریقے کے ہوتے بہتر طریقے کے فرقے ہوتے ہیں لیکن جو سب سے مین دو ٹائپ کے ہیں جو کی مطلب جب سے اسلام آپ کو پتا ہوگا تب سے یہ تھے اسلام آنے کے بعد جب پروفیٹ محمد کی ریتھ ہوئی اس کے پاس سے یہ ایسا ہے کہ دو طریقے کے فرقے اس کے بارے میں آپ جا کر ڈیڈیل میں پڑھ سکتے ہو تو یہ جو دو طریقے کے فرقے ہیں سیا سنی ان کے جو سب سے زیادہ نمبر میں لوگ اگر ہیں کہیں بے دنیا میں تو ایران ہو گیا ایک کنٹری ایراک ہو گیا اس کے علاوہ انڈیا پاکستان یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایران ایراک اور اجر وائی جان یہاں سے بھی زیادہ ہیں تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو سیا آوادی کتنی بڑی ہے اسپیسلی جو انڈیا پاکستان میں ہیں وہ بہت زیادہ نمبر میں ہیں تو شیعہ مسلم دو بچیاں جو گمی تھیں ان کے لیے ان کے مطلب جو فیملی ممبرز نے مسجد میں گئی کہ اناؤنسمنٹ کیا جائے جو لاؤڈ سپیکر ہیں اس کا کچھ صحیح کتنا مطلب کتنا مطلب کیسا ہے کہ سیاہ ہونے کے قارن ان کا نام نہیں لیا جا رہا اور یہ مطلب ایپن یہاں یا بھارت کی مسلم یہ ہمیسہ آپ کو پتا ہوگا اٹیک کریں گے ہندوزم پر یہ وہ فالانہ ٹھیک آنا لیکن اب پاکستان جہاں پر مسلمی 99% ہی مسلم ہے تو وہاں پر زیادہ تر سننی ہے تو اب وہ کس طریقے کبھی اور کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا بولنا چاہا رہا ہوں ویڈیو ختم ہوتا ہے کل پرسوں تک سائید یہ بچی مل جائے معاملہ کچھ بھی ہو بچی کیسے بھی کہیں پر کسی کے ساتھ چلی گئی ہو یا کہیں پر کسی رستیدار کیا چلی گئی ہو کچھ بھی ہو لیکن اس ویڈیو کا ٹاپک مین تھا کہ سنی مسجدوں میں سیاہوں کے لیے ایک ایناؤنسمنٹ تک نہیں کیا گیا اور بیسیکلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ہو یا افغانستان ہو یہاں پر جو مسجدوں میں زیادہ تر بلاسٹ کی نیوز آتی ہے تو مسجدوں میں بلاسٹ ہوتا ہے آپ سوچو مسلم کنٹری مسجدوں میں بلاسٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی زیادہ تر سیاہوں کی مسجد ہوتی ہے ہجارہ کمیونیٹی کا آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان میں احمدیہوں پر بھی بہت اٹیک ہوتے